بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے الائنمنٹ آف ٹیکس ٹیکس الائنمنٹ کیا ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں الائنمنٹ is the way in which ٹیکس is placed between margins of the page الائنمنٹ ایک ایسا طریقہ جس میں ہم ٹیکس کو پیج کے اوپر margins کے درمیان کس طرح place کرنا ہوتے ہیں ہم نے تو یہ ہم لوگ الائنمنٹ کے ذریعے چین کرتے ہیں ٹیکس can be lined up at the left center اور right side of the page ٹیکس کو ہم لوگ left side پہ بھی place کر سکتے ہیں right side پہ بھی اور center کے اندر بھی left align سب سے پہلے دیکھتے ہیں left align کیا ہوتا ہے left align جو ہوتا ہے یہ aligns text at the left margin this is the default setting left alignment of the text is found in most document کہ جو left align ہے وہ document کے اندر سارے کے سارے text کو left side پہ جو ہے وہ place کر دیتا ہے اور سب سے زیادہ جو یہ document ہوتے ہیں وہ left align والے ہوتے ہیں اس کے بعد central line کا مطلب ہے the text is centralized on a line it can be used in card or an envelope in a and in a listing central line کیا کرتا ہے کہ یہ سارے کے سارے text کو center کے اندر شوک کرتا ہے جیسے آپ پہ شادی cards ہوتے ہیں یا envelops ہوتے ہیں اس میں envelops پہ بھی center کے اندر جو ہے وہ آپ کی lineیں لگے ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ لکھتے ہیں اور شادی cards جو ہوتے ہیں ان میں بھی آپ پہ جو سارا data یا text ہوتا ہے وہ center کے اندر place ہوتا ہے تو center line سارے کے سارے text کو کیا کرتا ہے center کے اندر place کرتا ہے اس کے بعد جاتا ہے right align right align کہہ کرتا ہے کہ یہ سارے کے سارے text کو right side پہ جو ہے وہ show کرتا ہے اس کے بعد full justification full justification کا مطلب ہے that text is justified on both sides کہ یہ پوری کے پوری line یعنی کہ left side پہ right side پہ center ان سب کو جو ہے وہ اکٹھا ایک ہی line کے اندر شوک کرتا ہے نہ left side پہ زیادہ شوک ہوتا ہے نہ right side پہ زیادہ شوک ہوتا ہے دونوں سائیڈوں پہ یہ data کو proper شوک کرتا ہے it can be seen in books, newspapers, magazines and reports جیسے آپ کی book کا یہ آپ کا data full justification کے فارم میں show ہو رہا ہے یہاں پہ نہ تو یہ left side پہ ہے نہ تو یہ right side پہ ہے یہ پوری left اور right دونوں سائیڈ پہ موجود ہے دیکھیں data یہ ہمارے پاس دیکھیں کہ left اور یہ left line کا مطلب ہے کہ آپ کی line جو ہے وہ left side پہ زیادہ ہے اور right side پہ جو ہے وہ ساری کی ساری space ہے center line کا مطلب ہے کہ left side پہ بھی space ہے right side پہ بھی space ہے آپ کی سارا کا سارا text جو ہے وہ center میں place ہوا ہے right line کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا data سارا کا سارا right side پہ جو ہے وہ place ہوا ہے اور left side پہ ساری کی ساری space خالی ہے اور full justification والا یہ دیکھیں یہ full justification سے مراد ہوتا ہے کہ data پوری کی پوری line پہ موجود ہوتا ہے نہ left پہ زیادہ ہوتا ہے نہ right پہ موجود ہوتا ہے یہ جو space آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ line یہیں پہ ختم ہوگی اس وجہ سے data آگے جا نہیں سکا تو یہ پوری کی پوری line پہ data کو show کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی text alignment جس میں ہم نے پڑھا کہ alignment کے کتنے ways ہیں اس میں ہم نے پڑھا کہ left line کیا کرتا ہے right line کیا کرتا ہے central line اور full justification thank you very much اللہ حافظ